بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یاسین والقرآن حکیم انکل بن المرسلین علی صراط مقنق مستقیم یاسین قسم قرآن کی جو حکمت والا ہے بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہے تنزیل العظم سے الرحیم لتنذر قومم ما انذر آباؤں فانغافنوں یہ قرآن خدا زبردست مہربان ان میں سے اکثر لوگوں پر بات یعنی قضائی الہی ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے ہم نے ان کی گردوں میں توک ڈال دیئے ہیں پھر وہ توڑیوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو اُلل گئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِينَ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَرْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُغْفِرُونَ وَسَوَاهُنْ عَلَيْهِمْ آَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُمْدِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور ہم نے ایک آر ان کے سامنے کر دی اور ایک آر ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں سے گیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے یہ ایمان نہ لائیں گے بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیت پر چلے اور خدا سے بے دے کے ڈرے سو آپ اس کو مغفرت اور عمدہ عوض کی خوشخبری سنا دیجئے اِنَّا نَحْنُ نُحِي الْمَوْتَ وَنَكْتُمُ مَا قَدَّمُ وَآَثَارَهُمْ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے چلے جاتے ہیں وہ عمال بھی جن کو لوگ آگے بیجے جاتے ہیں اور ان کے وہ عمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہر چھیر کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر دیا ہے اور اضرم لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنین فجذبوهم اور آپ ان کے سامنے ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کریئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے یعنی جبکہ ہم نے ان کے پاس اول دو کو بیجا سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھوٹا بتلایا پھر تیسرے رسول سے تاہید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بیجے گئے ہیں قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انہا ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح محض معمولی آدمی ہو اور خدا رحمان نے تو کوئی چھیل نادل ہی نہیں کی تم واضح چھوٹ بولتے ہو ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بیجے گئے ہیں غرض یہ کہ ہم اپنا کام کر چلے تم مانو یا نہ مانو اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر حکم کا پہنچا دینا تھا قالوا انہا تطیرنا بکم لئن لم تنتہو لنرجمنکم لئن لم تنتہو لنرجمنکم ولمسنکم منا عذاب علیم قالوا قائم کم معکم این ذکنتم بل انتم قوم مصرفون وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باغ نہ آئے تو ہم پتروں سے تمہارا کام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرح سے سخت تکلیف پہنچے گی ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نہوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے کیا اس کو نہوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیت کی جائے بلکہ تم خود حد عقل سے نکل جانے والے لوگ ہو اور ایک شخص مسلمان اس شعر کے کسی دور مقام سے دورتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو ضرور ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانتے اور وہ خود راہ راہ پر بھی ہیں ومانی لا اعبدالذی فطرنی وإلی ترجعون ااتخذ من دونه آنهة اور میرے پاس کونسا عذر ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے کیا میں خدا کو چھوڑ کر اور ایسے ویسے معبود قرار دے لوں کہ اگر خدا رحمان مجھ کو تکلیخ پہنچانا چاہے تو نہ ان معبودوں کی سفارش میرے کام آئے اور نہ وہ مجھ کو چڑا سکے اگر میں ایسا کروں تو سریع کمرائی میں جا پڑا میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا سو تم بھی میری بات سن لو پھر شاد ہوا جا جنت میں داخل ہو کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزت داروں نے شامل کیا وَمَا آنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُرْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِنِينَ اور ہم نے اس شہید کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر فرشتوں کا اسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی وہ سزا بس ایک سخت آواز تھی اور وہ سب اسی دم اس سے بجھ کر یعنی مر کر رہ گئے افسوس ایسے بندوں کے حال پر کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو اَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُونَ مِّنَ الْقُونِ أَنِّنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنَّا قُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْظَرُونَ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی امتیں حلاق کر چکے ہیں کہ وہ پھر ان کی طرف دنیا میں لوٹ کر نہیں آتے اور ان میں سے کوئی ایسے نہیں جو ہمارے روبرو حاضر نہ کیا جائے وَآیَتٌ لَهُمُ الْعَرْضُ الْمَيْتَةَ اَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُنُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْحُيُونَ لِيَأْكُلُونَ مِنْ زَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُمْ عَيْدِينَ اَفَلَا يَشْبُونَ اور ایک نشانی ان لوگوں کے لئے مرد زمین میں ہے ہم نے اس کو بارش سے زندہ کیا ہے اور ہم نے اس سے غلے نکالے سوئن میں سے لوگ کاتے ہیں اور نیز ہم نے اس میں کجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے اور نیز اس میں چشمیں جھاری کیے تاکہ لوگ باگ کے پلوں سے کائے اور اس پل اور غلے کو ان کے آتوں نے نہیں بنایا سو کیا شکر نہیں کرتے ہیں سبحان الَّذِينَ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنْ مَا تُنْبِطُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ وہ پاچ ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا نبتات زمین کی قبیل سے بھی اور خود ان انسانوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو عام لوگ نہیں جانتے ہیں اور ایک نشانی ان لوگوں کے لئے رات ہے کہ ہم اس رات پر سے دن کو اتار لیتے ہیں سو یقائق وہ لوگ اندیرے میں رہ جاتے ہیں اور ایک نشانی افتاب ہے کہ وہ اپنی ٹکانے کی طرف چلتا رہتا ہے یہ اندازہ بند ہوا ہے اس خدا کا جو زبردست حلم والا ہے اور چاند کیلئے منزل مقرر کی یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کجور کی پرانی ٹہنی نہ افتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پیلے آ سکتی ہے اور دونوں ایک دائرے میں تیر رہے ہیں اور ایک نشانی ان کے لئے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بریوی کشتی میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لئے کشتی ہی جیسی ایسی چیزیں پیدا کی جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں اگر ہم چاہے تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہو اور نہ یہ خلاصی دیے جائے الا رحمتا منا ومتاعا إلى حین ویذا قیل له اتقوا ما بين ایديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتیهم من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا مگر یہ ہماری ہی مہربانی ہے اور ان کو ایک بخت معین تک فائدہ دینا منظور ہے اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہیں اور جو تمہارے مرے پیچھے ہیں تاکہ تم پر رحمت کی جائے تو وہ اصلاً پرباہ نہیں کرتے ہیں اور ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں کہ جس سے وہ اعراب نہ کرتے ہو اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرش کرو تو یہ کفار ان مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو کہانے کو دیں ان کو اگر خدا چاہے تو بہتر کچھ کہانے کو دے دے تم صریح غلطی میں پڑے ہو وَيَقُونَ مَتَا هَذَا الْوَعدُ اور یہ لوگ بطور انکار کہتے ہیں کہ یہ بات کب ہوگا اگر تم سچے ہو یہ لوگ بس ایک سخت آواز کے منتظر ہے جو ان کو پکل لے گی اور وہ سب پاہم جگڑ رہے ہوں گے سو نہ تو وسیعت کرنے کے فرصت ہوگی اور نہ اپنے گرواروں کے پاس لور کر جا سکیں گے لے گرواز جا하다 ہمار Aslой اگر خدا پیکقےicher اور کچھکے کبیانے پاہم Sirez iders اور پھر دوبارہ سور پنکا جائے گا سو وہ سب یکا یک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جلی جلی چلنے لگیں گے کہیں گے ہائے ہماری کمبختی ہم کو قبروں سے کس نے اٹھا دیا یہ وہی قیامت ہے جس کا ہم سب سے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے پس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے یقائق سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُعْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُغْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاقِحُونَ ہم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتْتَقِعُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاقِحَتٌ وَلَهُمْ مَا يَدْتَعُونَ سَلَامُ الْأَلَمُ مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ پھر اس دن کسی شخص پر ذرہ ظلم نہ ہوگا اور تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے اہلِ جنت بے شک اس دن اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹے ہوں گے ان کے لئے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا ان کو پروردگار کی طرح سے سلام فرمایا جائے گا وَامْتَازُ النَّوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًا مُّبِينَ وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمِ اور اے مجرموں آج اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ اے اولاد آدم کیا میں نے تم کو تاقید نہیں کر دیتی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا صریح دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنَّكُمْ جِبِلاً كَسِيرًا اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِنُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّذِي كُنتُمْ تُعْدُونَ اِسْلَوْهَ الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ عَرْجُلُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور وہ شیطان تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے سو کیا تم نہیں سمجھتے تھے یہ جہنم ہے جس کو تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا آج اپنی کفر کے بدلے میں اس میں داخل ہو آج ہم ان کے موہ پر محل لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے اور اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے پھر یہ راستے کی طرف دورتے کرتے سو ان کو کہاں نظر آتا اور اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں بدل ڈالتے اس حالت سے کہ یہ جہاں ہے وہی رہ جاتے جس سے یہ لوگ نہ آگے چل سکتے اور نہ پیچھے کو لور سکتے اور ہم جس کی زیادہ عمر کر دیتے ہیں تو اس کو طبی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں سو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے اور ہم نے آپ کو شاعری کے علم نہیں دیا اور وہ آپ کے شائع شان ہی نہیں وہ تو محض نصیت کا مضمون اور ایک اسمانی کتاب ہے جو احکام کی ظاہر کرنے والی ہے تاکہ ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو اور تاکہ کافروں پر عذاب کی حجت ثابت ہو جائے اَوَلَمْ يَرَوْا اَن مِنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَقُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَلْقُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبَ اَفَلَا يَشْقُونَ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے نفع کے لیے اپنے ہاتھ کی سخت چیزوں میں سے مویشی پیدا کیے پھر یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں اور ہم نے ان مویشی کو ان کا تابع بنا دیا سو ان میں بعضیں تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کاتے ہیں اور ان میں ان لوگوں کے لیے اور بھی نفع ہے اور پینے کی چیزیں بھی ہیں یعنی دودھ سو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے وَاتَّخَذُوا مِنِّ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرًا وَهُمْ لَهُمْ جَنْدٌ مَحْظَرُونَ فَلَا يَحْزَنَكَ قَوْلُمْ إِنَّا نَعْلَمْ مَا يُسِرْهُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود قرار دیے رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کو مدد ملے لیکن وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے اور وہ ان لوگوں کے حق میں ایک فریق مقارف ہو جائیں گے جو حادر کیے جائیں گے تو ان لوگوں کی باتیں آپ کے لئے غم کا باعث نہیں ہونا چاہیے بے شک ہم سب جانتے ہیں جو کچھ یہ دل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ زائر کرتے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ خَالَمًا يُحْیِ لَعِظَابًا وَنْيَرَئِيمٌ قُلْ يُحْیِهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّهُ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ کیا انسان کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا سو وہ عرانیہ احتراز کرنے لگا اور اس نے ہماری شام میں ایک عجیب مضمون بیان کیا اور اپنی اصل کو بھول گیا کہتا ہے کہ حرجوں کو خصوصا جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہو کون زندہ کرے گا آپ جواب دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول بار میں پیدا کیا ہے اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجْعِ الْأَفْضَرِ نَاغًا فَإِذَا أَنتُمْ مِنْ مِنْ مُتُعْقِدُونَ اَوَ لَيْسَ الَّذِمِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَا أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقٌ عَلِيمٌ وہ ایسا قادر ہے کہ بعد ہر درخ سے تمہارے لئے آگ پیدا کر دیتا ہے پھر تم اس سے اور آگ سلگاتے ہو اور جس نے اسمان اور زمین پیدا کیا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دے ضرور وہ قادر ہے اور وہ بڑا پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جاؤ بس وہ ہو جاتی ہے تو اس کی ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے